موسیقی ایک اچھے شخصیت جو ہے وہ بن سکتے ہیں یا کچھ اچھا کام جو ہے وہ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں آج کا بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ کچھ اسی اچھی شخصیت کے گرد گھومتا ہے اور خاص طور پر earning کے گرد گھومتا ہے بہت سارے لوگوں نے ہمیں لکھا اور ہم نے جو ہے وہ اسیس کو دیکھا پرکھا اور پھر یہ جانا کہ بہت ہی آسان کام کونسا ہے جس سے آپ پیسے earn کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے کونسا ایسا کام ہے جو کر سکتے ہیں جس سے آپ کو earning بھی ہو جائے اور دوسرے آپ کی jobless جو آپ ہیں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے تو اس لیے IT کے students بھی business کے students بھی تمام students جو ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہیں اور اور جگہ پر جا کر جو ہے وہ یہ سائسی سے دیکھ بھی رہے ہیں لیکن ایک ایسی site ہے جس کو کہتے ہیں بی پی او اس کے بھی expert ہوتے ہیں بی پی او expert کیا ہے اور یہ بی پی او کیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے محمد علی آبت صاحب نے جو کہ بی پی او expert بھی ہیں اور ایک call center بھی رن کر رہے ہیں اس کے سی او بھی ہیں السلام علیکم والاکم اسلام اللہ کیسے آپ ٹھیک تھا کیا الحمدللہ thank you very much for having me thank you so much nice meeting with you اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ بی پی او expert کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کے نام کی ذرا تھوڑی سی وضاحت ہو جائیں بی پی ایکسپر stands for business process outsourcing اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ companies جو ہیں وہ اپنی جو cost اصو کم کرنے کے لیے اور quality کو بڑھانے کے لیے اپنے خاص مقصود حصے جو اپنی organization کی جو functions ہیں جسا accounting ہو گیا marketing ہو گیا وہ outsource کر دی جاتے ہیں ان functions کو اور اس اسنا میں cost reduction بھی حاصل کی جاتی ہے اور quality بھی improve کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ quality improve کرنا اور یہ سب چیزیں کرنا یہ اتنا سان تو نہیں ہوتا ہوگا اس کے لیے تو پورا ایک process ہوتا ہوگا تو جب آپ اس process سے گزرتے ہیں یا جو آپ کے students سے ان کو گزارتے ہیں تو یہ کیا process ہوتا ہے اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑی سی guide line اگر مل جائے business process outsourcing کے اندر مقلب جو companies ہوتی ہیں وہ اپنا ایک specific function of business وہ outsource کرتی ہیں professionals کو ٹھیک ہے کیونکہ ایک company کے اندر بہت سارے functions کو بہت سارے functions کو manage کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا آسان نہیں ہوتا exactly یہ ساری بات ہے مشکل کام ہے یہ تو یہ ساری چیزیں manage کرتے ہیں company hire کرتی ہے اس کے بعد call center وجود میں آتا ہے اور اس call center میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی validity کو دیکھا جاتا ہے ان کی speaking power کو دیکھا جاتا ہے ان کی جو ہے وہ کس طرح اپنی product کو sale کر سکتے ہیں یہ تمام abilities دیکھی جاتی ہیں آج کل ہم دیکھیں تو اگر آپ social media on کریں تو فوراں سے آپ کو ایک job وہ کلک ہوتی بھی نظر آئے گی جگہ جگہ پر آپ کو ہوگا کہ آپ فلاں call center سے راپتہ کر سکتے ہیں فلاں جگہ پر فلاں پروڈیکٹ جو ہے وہ سیل کر نہیں ہے لیکن call center والے کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ان کی project کیا ہے یا کرنا کیا ہے جب تک وہاں جا کے انٹرویو نہ دیں یا کوئی ایسا چیز جو ہے وہ انہیں لگے نہ تو یہ یہ کہ آپ لوگوں نے یہ چھپا کے کیوں رکھا ہوئے جیسے یہ بی پی او ایکسپرٹ ہے یہ جیسے آپ اسے بزنس کو جو ہے وہ پروسس کر رہے ہیں تو یہ پروسس اتنا ڈھکا چھپا کیوں ہے ہم نے اتنا on & on اس کو کیوں نہیں کیا وہ اتنا مشکل کام کیوں بنا دیا اس کو that's an excellent question ابھیا دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو call centers ہوتی ہیں اس میں variety of projects ہوتی ہیں ہم جب کسی کا انٹرویو کرتے ہیں ہم اس انٹرویو کے اندر اس کی abilities کو صحیح طرح اس کو جان چاہ جاتا ہے پہلے اس کا ایک return test ہوتا ہے پہلے اس کا سب سے پہلے انٹرویو ہوتا ہے پھر اس کا ایک return test ہوتا ہے اس کے بعد اس کو پروڈک کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور پھر اس کی mock call ہوتی ہے بالکس ایسا ہی ہے mock call سے پہلے جب اس کا return test ہوتا ہے we try to identify the personality traits of that person whether that person fits to the particular job that we have right now or not اس کے لیے ہمیں اس کو ایک detailed analysis کرنا پڑتا ہے جو بھی انکمنٹ اس کا afterwards جس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے جسا سے اب میرا call center ہے اس کے پر تین قسم کے projects ہیں ایک sales کا project ہے customer support کا project ہے customer support کے اندر detail orientation بہت matter کرتی ہے اس میں customer services آ جاتی ہیں نا موٹل support میں تو services آ جاتی ہیں نا اس کو support کہ لیں services کہ لیں تو یہ services جو فرام کرتے ہیں آپ آپ کو جو customer کو آپ فرام کر رہے ہیں اس میں آپ کو کیا basics کیا ہیں آپ کی customer support کو جو ہم اس کی basic requirement آپ جانا چاہ رہی ہیں کہ اس جو candidate ہے ہائر ہونا چاہ رہے ہیں اس کی requirement جاہری بات ہے کہ جو job لینا چاہتے ہیں جو اس طرف آنا چاہتے ہیں بچے یا بچیاں تو اس کے لیے ایک تو qualification آپ لوگ کیا جو ہے وہ suggest کرتے ہیں کہ کتنی ہونی چاہیے speaking part میں جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اس میں اردو communication یا انگلش communication کتنا matter کرتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جاننا ضروری ہیں بائی لنگول کہتے ہیں کہ جو لینگویج ہے یہ آپ کی دنیا کی حدود کا تعیون کرتی ہے صحیح اسی اس طرح سے جو آپ جتنی زہاں زبانیں آپ جان سے کرنا بہتر ہے انگریزی جو ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پورے اس انڈسٹری کے اندر کیونکہ ہمارے زیادہ پروجیکٹس جو آتے ہیں 99% they come from the english speaking world یا friend speaking world یا Spanish speaking world صحیح تو یہ تین زبانیں اس پر آپ کو عبور حاصل ہے تو بیپو انڈسٹری کے اندر آپ کو کہیں بے بھی آپ بڑے اچھے بڑے اچھا stand کر سکتے ہیں اب جو آپ کا سوال تھا کہ اس کے اندر آپ آپ کی جو بیسک سکلز ہیں customer support کی وہ کیا ہیں customer support listening skills are very important اس جگہ کا آپ کو culture کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ نے قولیفیکیشن کی آپ نے باتا ہی قولیفیکیشن اس کے اندر مہتر نہیں کرتی اس میں اتنی زہ مہتر نہیں کرتی that's a great news یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ سمجھتے ہیں اب آپ عام ہمارے لوکلی بھی کے جاب لینے جاتے ہیں people do ask if you have graduation or not لیکن اس پرٹیکول انڈسٹری کے اندر ایسی چیز نہیں ہیں but it's very important thing کیونکہ اس چیز کے بارے میں پہلے سوال ہوتا ہے کیا آپ نے کیا کیا ہے اس کے بعد ہی آگے بات چلتی ہے exactly تو آپ کے ہاں یہ مہتر نہیں کرتا you must be a good communicator مہتر کرتا ہے ایک حد تک مہتر کرتا ہے depend کرتا ہے project اس طرح کا اگر ایک project میرے پاس آگیا ہے search engine optimization یا میرے پاس project آگیا ہے web application development اس کی customer support میرے پاس آگئی ہے اس کے لئے تو آپ وہ capable بندہ چاہیئے اس کے لئے capable بندہ چاہیئے لیکن اس میں اگر میں dispatching services ہے تو آپ کو آپ کو ایک software کا آپ کو user سے کھایا جاتا ہے you must be a good communicator you must be a good listener and that's it ایک جو call ہے وہ 10 seconds آپ کو lasting کرتا ہے اچھا میں نے کال سینٹر کا اس پر میں نے research کی اور یہ کال سینٹر اخبارات میں بھی اور آپ social media کھولے تو اس پر بھی کال سینٹر ہے وہاں کال کریں تو وہ ایک بڑی ہی sophisticated voice میں آپ کو welcome کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں فلاں فلاں date اور فلاں time پر آپ آ جائیں اچھا میں نے ایسے ہی چیک کرنے کے لئے جو ہے وہ ایک دفعہ یہ تجربہ کیا اور ہم پہنچ کے انٹرویو کے لئے تو اب ہاں جب انٹرویو کے لئے پہنچے تو انہوں نے ایک ہمارے پاس کاغذ پکڑا دیا کہ یہی سارا کچھ لکھا ہوا ہے اور اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی بس لکھی پڑی بات آپ نے کر دیا میں نے کہا یہ کاغذ واپس پکڑ لیں میں لکھی پڑی باتیں میں نہیں کر سکتا ہی تو خیر بہت حال ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا اور کال سینٹر میں بڑا ان کا سیٹ اپ اس ٹائم بھی کافی اچھا کال سینٹر نام تو میں ہی آنہ ہی لوں گی لیکن یہ ہے کہ سیٹ اپ کافی اچھا جا رہا ہے اور اسی طرح کا میں نے آپ کے کال سینٹر کا نام بھی کافی سنا ہے تو آپ بزنس کو پرموٹ کرنے کے لئے اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے لئے کوئی سیمنارڈ بھی کرواتے ہیں لوگوں کے اویرنس کے لئے بھی کچھ کر رہے ہیں یا صرف جسٹ جو ہے وہ اپنے کال سینٹر کے ساتھ ہی آپ اٹیچ ہیں اور وہی پر آپ کے جو جو لوگ جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں جو امپلائر ہیں جو بھی امپلائر ہیں آپ کے ان کے حوالے سے کچھ بتائی گا نہیں وقتاً فوقتاً ٹاکس تو ہوتی رہتی ہیں لوگوں سے ہوتی رہتی ہیں ہاں جی لیکن موسٹی جو دھیان ہے وہ میرا اپنے کام کی طرف ہی زیتا ہے بزنس ڈیولپمنٹ کی طرف رہتا ہے کیونکہ میرا جس وقت مین مقصد ہے وہ پاکستان میں جوبز کو لے کے آنا ہے صحیح 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 اور جو آپ نے بات کی یہ واقع صحیح بات ہے ہمارا کلائنٹ ہمیں کہتا ہے یہ وربیٹم ورڈ ٹو ورڈ یہی آپ کے جی ورڈ ٹو ورڈ وہ کی اپنے یہی بولنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں بولنا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ وہی بولنا ہے کیونکہ آگے والا تو آپ سے کوئی اور question بھی کر سکتا ہے آگے والے نے جو جس نے آپ کی call attend کرنی ہے جو آپ کو customer ہے وہ تو آپ سے بات کرتے ہوئے کسی بھی کسیم کا کوئی سوال کر لے گا تو اس وقت آپ کیا کریں گے اپنا کلائنٹ خراب کر کے فون بند کر دیں گے کیونکہ آپ نے تو جو سیکھا ہے آپ نے تو وہ ہی بولنے کے لئے اس کو کھائے ہاں تھوڑی دیر کے لئے جب تک وہ آپ کی بات سنے گا تب تک تو آپ اس کو انٹرو دے سکتے ہیں لیکن جب آپ میری بات سنیں گے نہیں تو آپ مجھ سے کوئی question پر question کر دیں گے تو پھر مجھے اس question کی گردخومنا ہوگا یا پھر مجھے اس فررے کو پڑنا ہوگا جو مجھے وہ ملا ہے اس پر تین قسم کی سکرپٹس ہوتے ہیں ایک سکرپٹ تو ہی ہوتا ہے آپ نے سارا کچھ وہی بولنے آپ اپنی پچھ پی بنا سکتے ہیں صحیح جو آپ نے word of word بولنا ہوتا ہے وہ عام پر ڈسکلوجرز ہوتے ہیں جو کمپنی آپ کو کہتی ہے کہ یہ آپ کے لئے must do ہے اس کو کی ورڈ بولیں گے نہیں یہ آپ اسے کہیں کہ ڈسکلوجرز 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 ٹھیک ہے یہ آپ کو ان کو لازمی ایک ایجنٹ کو کر رہا ہے اس کو فون کال کے اوپر اس کو بتانا ہے کیونکہ ان کے لائرز میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے کسٹمر کو یہ سب چیزیں پتا ہونی چاہئے ہیں اتنے ٹائم کے بعد پرائس بھر جائے گی یہ خالی پرموشنل پرائس ہے آپ اسے اگری کرتے ہیں اس کا یس لینا ضروری ہوگا ادھا پچھ سیس پروسس نہیں ہوگی تو یہ ایک لیگل ریکوارمنٹ ہوتی ہے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ جیسا آپ کے جو نیوز چینلیں یہاں پر بھی کچھ لوگ ہائر ہوتے ہیں سارا کانٹریکٹ نہیں پڑتے ہوں گے لیکن وہ سارا انہوں نے آپ کو ایک فرمالیٹی کی طور پر دیا ضرور اسی طرح سے دوسرا جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ اس میں سے چینجز کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کا عام طور پر سیلز کا ہوتا ہے سیلز بھی ہوتا ہے پرائسیز آپ کو وہی کوٹ کرنی جو سامنی ہے آپ کو ٹرمزن کنڈیشن وہی کوٹ کرنی ہے لیکن جساں آپ نے کہا کہ بیچ میں کوئی کوئی کوئیسن کر لیتا ہے تو آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں اس میں سوال آئے گا آپ کو اس کو ریبارٹل بھی آپ کو ساتھ میں ذہن میں رکھنا ہے تو وہ ایک ریبارٹ نہیں محسوس ہونا چاہی کہ اس سے بات ہو رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور تیسا ہی ہوتا ہے جس میں کہ یہ ٹوٹلی ایٹھر لیبرٹی وہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس سکرپ دیا جاتا ہے آپ کو جب بتائیتا ہے کہ نوملی کنورسیشن کی اس طرح کی ہوتی ہے وہ جس جب ایجنٹ ہمارے پاس ہائی روزوں سے بتاتا ہے یہ اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے اس کے بعد یومی کاما بیچرون اور یومی use this one یہ ایک فارمٹ ہے یہ تین قسم کے سکرپس ہوتے ہیں تو انہوں نے شاید آپ کو وہ دیا جو کہ اس طرح کی معاملات چلتے رہتے ہیں میں تو کبھی سبزی منڈی میں بھی جا کر برکہ پہن کے چلی جاتی ہوں کہ ریٹس چیک کروں جا کے کیا ہو رہا ہے مجھے تو حکومت نمائندوں سے بھی سوال کرنا ہے مجھے تو ٹیچر سے بھی سوال کرنا ہے میں تو سکولوں میں بھی گز جاتی ہوں مطلب میرا تو یہ کام ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر صرف ریپورٹر پہ نہیں بیت کرتی کہ جو ریپورٹنگ ہوئی جو مجھے یہاں پر لاکر دے دیا گیا اور میں نے اس پر بات کر دی میں نے تو خود جا کر کافی دگا دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے اسی لیے جب پچھلے دنوں یہ بہت زیادہ کال سینٹر کے معاملات چل رہے تھے انٹرنیٹ پر جو ہے وہ بار بار جب بھی آپ جوب کے لئے کہیں اپلائے کرتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ کا ایک جب جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں وہ آگے آپ کو کال سینٹر ملتا ہے تو کیا عوام کو کیا بچوں کو کیا بچیوں کو کیا ہمارے مستقبل میں آنے والے نئے لوگوں کو یہ کال سینٹر جو ہے وہ کچھ پروائیڈ بھی کر رہا ہے یا پھر ان کا ٹائم ضائع کر رہا ہے بہت سے کال سینٹر میں نے اس طرح کے بھی جو ہے وہ اس میں دیکھے کہ جو ان سے پیسے مانگ رہے تھے کہ آپ ہمیں پیسے جو ہے وہ جمع کروائیں اور اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے وہ سیلوری دیں گے یہاں تک لوگوں نے جو ہے وہ کیس اپنے ریپورٹ کروائے تو میری اس پر پوری ریسرچ ہوتی ہے میں ہر چیز کے بارے میں ہر شعبے آپ مجھ سے کسی شعبے میں بات کر لیں ہر شعبے کے بارے میں جو ہے وہ میری ایک الگ ریسرچ ہے میں نے آپ کو وہی کہا نا کہ میں ہر جگہ جو ہے وہ چلی جاتی ہوں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ بھی ہو تو بھی میں جو ہے وہ اکثر دکانوں میں شاپ میں چھوٹی بڑی ہر جگہ پر کیونکہ مجھے خود پتا ہو کہ میرے ملک میں میری جگہ پر کیا ہو رہا ہے لوگ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے تاکہ اگر مجھے ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی کو جواب دینا پڑے تو میرے پاس اس کا جواب موجود ہو صرف اس لئے yes that's what responsible journalism is all about بلکل you must have a 360 degree view and a bird eye view of the industry you're working in industry not just industry بلکہ اس میں obviously جو اس کو effect کر رہے ہیں وہ سارے یہ کائیاں بھی ایسا ہوتا ہے call center industries ہر industry کی طرح call center industry میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ فیر طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں میں اپنے جو آپ کے viewers ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ call center میں آپ کو شروع میں پیسے پی کرنے پڑے call center آپ کو پیسے پی کرتے ہیں ہم تو in fact training کے بھی پیسے پی کرتے ہیں صحیح جو لوگ آ کے ہم سے سیکھتے ہیں we pay them کیونکہ وہ qualified لوگ ہوتے ہیں ان کو proper طریقے سے groom کیا جاتے ہیں صحیح اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جہاں پہ بھی جائیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا call center certificate کہاں پر ہے صحیح بلکل وہ آپ کو PACB certificate issue کرتی ہے and afterwards آپ اس call center اس کو verify کر سکتے ہیں ہر call center کے اندر مجھ جائی ہے کیونکہ her call center is not every call center who so called I won't say these are the proper because call center basically contact center صحیح contact center کے اندر خالی calls ہی آتی اس کے اندر آپ کو یہاں تک دیکھا ہے لوگوں نے اپنے گھر کے کمروں میں جوہے call center on کیے ہیں اور وہاں سے وہ لوگوں کو یا اپنے دوستوں کو یا احباب کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے call center کا پتہ نہیں کوئی device خریدی ہے کیا خریدی ہے ہم اس سے connect ہیں اور اس ٹائم ہم UK میں ہیں اس ٹائم ہم امریکہ میں ہیں اس ٹائم ہم whatever جہاں پر بھی جہاں کی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ connection ہے تو یہ اتنا آسان کام ہو گیا پاکستان میں کہ لوگ بجائے کے اس بی پی او کو سمجھیں لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک بہت ہی آسان ہربا بنا لیا کہ اس سے جو ہے وہ کمائی کی جا سکتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے جو capable لوگ ہیں جو ایک بری بھرپور طریقے سے organization لے کے چل رہے ہیں جس میں آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ان کا proper interview کر رہے ہیں انہیں pay کر رہے ہیں آپ responsible ہیں ہر چیز کے تو آپ جیسے لوگ جو ہے وہ کہاں stand کر رہے ہیں پاکستان میں ان سب چیزوں سے فرق تو پڑتا ہوگا آپ کو اوہ بہت فرق پڑتا ہے یعنی کہ ایک اچھی جو HR ہے وہ they are reluctant to come to call centers اگر کوئی بھی ایک issue آتا ہے تو اس کا ایک دم سے آپ کو turn over بھی محسوس ہوتا ہے کوئی ایک الگر scandal آجائے مارکٹ میں ہر شعبے کی طرح ہی خالی call centers میں کوئی ایک scandal آتا ہے تو وہ پوری market HR کو فرق پڑتا ہے بلکو پڑتا ہے اس کا تریکیار یہ کہ میرا our particular call center is working with اندر جو ہے universities کے ساتھ ان کے ساتھ الہا کر رہے ہیں صحیح اور کوشش کر رہے ہیں کہ call center ان کے premises کے اندر ہی active کیا جائے انہی کی HR کو use کیا جائے اور وہاں سے ایک valuable foreign exchange generate کیا جائے یہ تو یہ بہت اچھا idea آپ کا we are right now in linkages business industry linkages program in university of lahore یہاں پر ہم لوگوں نے ان کی HR ہے وہاں پر کافی بڑا ان کا set up ہے بچے وہاں ہوسٹل میں بھی پڑھ رہے ہیں but جسے آپ نے کہا کچھ کالی بھیڑوں کی ویسے وہ market میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو اس لئے ہم نے ان کے اندر ہی ان کے talent کو utilize کی ہے موسیقی 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 جو ہے جو اپنی سیشن جو اپنی جو نکلتا ہے ایک سٹوڈنٹ وہ نکلتا کہاں وہ ہی جاب مل جاتی ہے یہ تو زیادہ بیس نہیں ہے یہ تو آپ کو بہت اچھا idea ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت جو سکیور اور خاص طور پر اپنے کام سے محبت کرنے والے وہ ینگ بلڈ مل جائے گا جس میں کام کرنے کی سلائیت ہوگی ورنہ تو یہاں پر call center کا کام جتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے اتنے گھنٹوں میں تو لوگوں کو نیند آجاتی ہے اور رات کا آپ لوگوں کا سارا setup جو ہے وہ ہوتا ہے کہ late night تک جو ہے وہ call center چلتا ہے صبح morning میں جو ہے وہ لوگ سوتے ہیں تو دن کی نیم تو ویسے بھی جو ہے یہ تو according to اگر ہم اسلام بھی دیکھ لیں اور science بھی دیکھ لیں تو اس چیز کو جو ہے وہ نہیں مانتی کہ جب تک رات کی نیم پوری نہ ہو تو تب تک آپ دن میں جتنا مرضی سو لیں آپ کو جو ہے وہ آپ اتنے فریش نہیں ہوتے تو ان کے فریشنیس کے لیے ان کے mind کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ لوگ ان کو کیا پروائیٹ کرتے ہیں کیسا ماحول ہے آپ کا کس طرح اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا بتائیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو shifts جو رکھی جاتی ہیں آپ جو نیچرل سلیپ اس کو کرتو نہیں سکتے مگر اس میں ڈانک صاحب ایسا ہے ہم لوگ پچھ اس میں ایسی آپ کو پتہ ہے میڈیسن آ چکے جس طرح ایک میڈیسن ہے نیچرل سلیپ اورگینک میڈیسن ہے وہ ایک سپیئی کیمکل ریلیز ہوتا ہے جب ہم رات کے ٹائمز ہوتے ہیں شاہری بات ہے بالکل آپ کو بیسی الیرٹنس دیتا ہے جو کہ صورت کے آپ کو الیرٹنس پلتی ہے بالکل اگر آپ دنگر وقت بھی لے لیں تو آپ کو بیسی الیرٹنس ملتی دیکھیں ہم جب باہر کی ملک کو دیکھتے ہیں وہاں سے چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں ہم چیزیں تو بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن جن پروسپیکٹس پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی ڈومینز ہوتی ہیں جس میں وہ چل رہے ہوتے ہیں اس میں وہ ایک انسان کو انسان سمجھتے ہوئے جو اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی اگر ہم جو ہے وہ پاکستان میں دیکھیں تو یہاں کے کال سینٹر جو ہیں وہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے اور جو بندہ آپ کا کلائنٹ کو ڈیل کر رہا ہے وہ اگر گھر سے بچارہ ہمارا ہوا ہے یا تینشن یا ڈپریشن کا شکار ہے تو وہ اگلے کلائنٹ کو کیسے ڈیل کرے گا ان سب چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے آپ اس میں کس طرح سے ان کو ہائر کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین وہ لڑکے لڑکیاں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں جو بیٹھے کمانا چاہتے ہیں گھر بیٹھے کمانا چاہتے ہیں کیا آپ کا کوئی ایسا سیٹ اپ بھی ہے کہ آپ کے کال سینٹر نہ آیا جائے اور گھر سے بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ سے بھی جائے یہ بھی کچھ پروسس آپ کر رہے ہیں کہ صرف آپ کا کال سینٹر کے تھرو ہی ہے جو آئے گا اسی کو جو 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 جوب ملے چند ایسی جو بیٹھے بھی کی جا سکتی ہیں اس کے لیے ہمارے تقریبا کوئی اس وقت ہمارا جو 30% سٹاف ہے وہ گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں 30% yes 30% سٹاف is working from home اور ہم جاتے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے محور کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ رات کے وقت کا کام ہے اور اس کے اندر security issues بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو اس میں جو capable لوگ ہیں جن کو ہم miss بھی نہیں کرنا چاہتے اور ان کے talent کو harness بھی کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے آپ گھر بیٹھے کام کریں ان کو ایک ورچال نیٹ ورکی سے اپنے آفس سے کونک کیا جاتے ہیں اور وہ کال جو گھر پہ بیٹھ کے لے رہے ہیں اور پیچھے سے بچوں کا شور اور خواتین کی آواز اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ میکر کرتی ہیں دیکھیں ہم جن پاکستانی گھروں میں رہتے ہیں وہ گھر اتنے کو ہیوش تو ہے نہیں کہ وہاں جا کر جو بندہ ایک ایسی جگہ پر چلے جائے جہاں دوسرے کمرے سے واز آرہی ہو تو دوسرے کمرے تک نہ پہنچیں اتنے مسائل جہاں وہ یہ یہ کہاں کہاں آپ کو مسائل ہے کہ گھر جنہیں آپ نے 30% کو بٹھا دیا کہیں کبھی کوئی شکایت ایسی یا کوئی نہیں آئی بس ٹھیک آئی سارا سموت چل رہے ہیں کہ میں بات کرتے ہیں ہاں اس پر یہ بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں بکل زلی میں دیکھیں کہ میں بات کر رہی ہوں میری کسی کی کال آئی بھی ہے مجھے اپنے گھر والوں کو کہنا پڑتا ہے چپ کر جو یار ایک منٹ میں کی کال آرہی ہے میں سنرے سبر کر لو تو جو آپ کال سینٹر پر کسی باہر کے بندے سے بات کر رہے ہیں اس کو جو آپ پاکستانیوں کے پیچے سواتے سنوارے ہیں وہ یہ کیا کونسپٹ ہے اس کے پروپر ایس اوپیز ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے کے بٹھائیتے ہیں اس کی ایک الگ گھوم ہونا چاہیے نوائس کینسلیشن گیجٹس ہوتے ہیں اس کے پاس اچھا پہ ٹھیک ہے یہ بات کینا آپ نے اور اگر اس طرح ہونے لگے وہ تو نہیں آپ اگر غار کریں تھوڑا سا کہ اگر ایسے ہونے لگے تو پھر کیسا ہو سوچ لینا کہ پھر پھر کال سینٹر کہاں جائے وہ کہیں پی پی جائے گا وہ واپس بہن سے جائے گا بلکل ہے صحیح یہ جو گیجٹس والی آپ نے بات کی ہے یہ بلکل صحیح ہے اور اگر یہ کسی کے پاس ہے تو پھر میرا خالے کوئی پروبلم جائے وہ نہیں ہونے والی یا کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوتی ہوگی نوائس کینسلیشن گیجٹس ہیں پھر اس کے لائے اس اوپیز ہوتے ہیں ان کی فیملی کا سائز پوچھا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا گھر کتنا بڑا ہے یہ کتنی امپورٹنٹ سوال میں نے جو ہے وہ آپ سے اندر سے نکلوا لیا یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ چیزیں پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیملی ممبرز کتنے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں آپ کے پاس الگ کمرہ موجود ہے یا نہیں یہ گیجٹس وہاں کام کریں گے یا نہیں ساری چیزیں دیکھنے پڑتے ہیں ان کی چیک کی جاتی ہے کیونکہ اگر اس میں دیلے آ رہا ہے اس کی جو جو سگنلز ہیں ان کے پورے اس میں سٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے internet connections یہ سب یہ دیکھی جاتی ہیں ورنہ کہ ایسی بات ہوتی تو میرے پاس سو پرشنٹ کا سو پرشنٹ چاہے گا کہ میں گھر بیٹھ کے کام کریں لیکن only those who qualify بلکل ایسی ہے تب ہی آپ نے 30% کا جب کام تو میں ایک دم شاند ہوئی صرف 30% آپ نے گھر بیٹھا ہے باقی سارے کام پیار ہیں بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں جس میں آپ کو پروفیشنلزم جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے اور پروفیشنلزم آپ کو تب ہی آئے گی جب آپ آفیس آئیں گے بہت کل صحیح بات ہے آپ کو پروفیشنل نہیں بن سکتے ہیں پروفیشنل کو آپ جوائنی نہیں کر سکتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ KPIs they have to be very well defined key performance indicators ہم نے ان کو targets دیا ہوتے ہیں آپ کو اتنا ہی cause لیا نہیں ہے اور آپ کو اتنا ہمیس میں سے result چاہیے اب supervisor ہیں تو ہم ان کو ہر وقت تو supervise نہیں کر رہے کسی وقت supervisor باہر جا سکتا ہے کوئی اور کام کر سکتا ہے اپنی report تیار کر رہا ہو سکتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ KPIs ہوتے ہیں قولیٹی اسیورنس کی ٹیم سائٹ پر بیٹھی ہوتے ہیں دیکھیں جمپ انٹو کال اینی ٹائم کسی وقت بھی کسی ایجنٹ کی بات سن سکتے کہ وہ کسومر سے کیا بات ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کا through outness پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا اس ٹائم پر بالکل اسی ہی ہے جب آپ کو پتا ہو کہ قولیٹی سکور جو ہیں وہ آپ کے میر ہو رہے ہیں جس کی اوپر آپ کا بونس دیپینٹ کر رہا ہے آپ کی job ڈیپینٹ کر رہی ہے آپ کی طرح سے کال لے رہے ہیں آپ بیشت کال نہیں کر سکتے ایک بندہ ہے وہ میرا پاس بیڈیسنٹ لیپ انہوں نے مجھے جوائن کی ایک صاحب نے اور he was thinking as if he can he can do anything while working from home اب وہ صاحب جب کال کر رہے ہیں تو وہ بجائے کہ to the point بات کرنے کہ جو ہم نے ایک ان کو quality sheet دی ہوئی اس کے مطابق بات کرنے اس کے مطابق بات کریں اسی وقت ہی کیا ہوتا ہے اور یہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہمارا جو کال ریکارڈ بھی ہو رہی ہے وہ فوری طرح پہ نہیں they jumped in they put him off the calls and he's off that's how it's done تو اتنی ہی منترین ایس اگری ایفیشنسی ہم اچیب نہیں کریں گے تو ہم مو آگے کیسے کریں ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ جو students جو لوگ جو ہے وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ آپ کال پہ جو بھی بات کر رہے ہیں یہ وہاں بیک پہ سنی جا رہی ہوتی ہے اور جہاں آپ اپنی جو ہے وہ سائنس لڈانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ جمپ ان کر لیا جاتا ہے اس کو تیک آور کر لیا جاتا ہے بڑی زبرد اس بات ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کیونکہ اکثر لوگ جو جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں انہیں تو پتا ہوگا لیکن میرے جیسے بچارے جو نہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو کیا پتا کہ پیچھے جا ہے وہ کیا ہو رہا ہے پورا نیٹورک کام کر رہا ہے بچارے بچارے exactly point to be noted یہی بات ہے بلکل سے محمد علی آبی صاحب آپ اس فیلڈ میں کیسے آیا آپ کو یہ شوق کیسے آیا بزنس میں سٹڈیز کی تھی کیا تھا کچھ different کرنا چاہ رہے تھے یہی کیوں آپ نے ایسا کال سینٹر بنایا اس کے CEO بنگے بڑی کمپنی بنا لیا اور لوگوں کو اس میں کیوں میرا شوق تھا کہ پیسے کمانے کا شوق ہاں اندر بھی بات نکل آئی ہے لیکن میرا شوق تھا لیکن میرا گھروں سے پیار بھی بہت میں اپنے گھر کو چھوڑ کے ساتھ سمندر پر جا بھی نہیں سکتا تھا تو اس دوران جو تھا 2008 میں مجھر ریجیم اس وقت ڈاکٹر تاور رحمان نے کافی کام کیا یہاں پر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے لئے اور اس سے پاسبل ہوا کہ مجھ جیسے جو نوجوان ہیں وہ کنیک کر سکیں ویسٹر ورلڈ کے ساتھ ہم نے پھر بقاعدہ ٹریننگز بھی ہوئی ہیں ہماری گورنمنٹ پنجاب لیول کے اوپر ادھر سے ہم اس سمجھ آئے کہ بی پیو بزنس کام کیسے کرتے ہیں اس پر کوالٹی چینلٹس کیا ہوتے ہیں آپ نے اس کو کس نے عرصہ ٹریننگ کتنے ٹائم جا ہے وہ آپ کی چلتی رہی میں نے اس کو صرف سکس ویکس کے اندر پورا اس کو پوری سائنس سمجھ چکا تھا اتنی بڑی فیل تو ہے نہیں آپ کو اس طرح کے لوگ چاہیئے جو کہ ایک سپیسیفیک ٹاسک کر سکیں اس کے اندر چاہے وہ مارکٹنگ کی ہو چاہے ایسی ہے آپ اگر کلائنٹ سے پروپلی کمینکی کر سکتے ہیں اس کی نیڈ کو جان سکتے ہیں تو آپ کھالی کال سینٹر نہیں فری لانسنگ میں اور ہی بڑی چیزیں ہیں آپ ڈیویلپنٹ کر سکتے ہیں آئی ٹی کی سلوشنز ہیں وہ پروائی کر سکتے ہیں بزنس کنسلٹنٹ ہیں تو آپ کنسلٹشن پروائی کر سکتے ہیں پاک سامنے بیٹھے ہوئے ان کی دیکھیں آپ یہاں بیٹھ کے اگر کنسلٹشن پروائی کریں تو آپ کا آپ کو کلیبریٹ کرنا چاہے آپ ادھے سے بیٹھ کے اگر ایک مارکٹنگ کمپنی جو ہے وہ آپ کو ہائر کرتی ہے جو کہ امریکہ برطانیہ میں ہے تو آپ سے ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ جب لوگ آپ سے بات کریں ان کو یہ لگے کہ ان کو لوکل بندہ کوئی بات کر رہا ہے ایکسنٹ بھلے نہیں یہ میں بھی کوئسنٹ آپ سے کرنے لگی تھی کہ یہ چیز آپ کیسے پروف کرتے ہیں وہاں پر کہ یکے کے بندے سے آپ کی بات ہو رہی ہے امریکن بندے سے آپ کی بات ہو رہی ہے ان کی پیور امریکن انگلیش ہے لینڈویج ہے انہی کے ایکسنٹ میں بات کرنا اور ان کو یہ یقین دلا دینا کہ آپ جہاں سے بات کر رہے ہیں میں بھی وہی سے بات کر رہا ہوں اور آپ جو ہیں میں بھی وہی ہوں اور میرا بھی ایکسنٹ وہی ہے ان کا بھی ایکسنٹ وہی ہے اس کی ٹریننگ کتنے دن دیتے ہیں اس میں تھانکس ٹو نیٹ فلکس اور یہاں کے جو انسٹیوشن وہ آل ریڈی ان لوگوں نے بڑی زبردست ایک خیپ نکالی بچوں کی ہاں ہاں they are very good communicators a-levels کے میں اب اسیٹوشن کا نام تو نہیں لے سکتا but everyone knows they are capable communicators already very capable communicators اور پھر آپ نے جو آپ کی جو جو لیند پہ games ہو رہی ہوتی ہیں they are communicating with their partners across the borders تو obviously they are they are communicating in English تو یہ جو it's a globalized world اس میں اتنا زیادہ problem نہیں ہے اس وقت لوگوں کو accent adopt کر چکے ہیں accent neutralized ہو چکے ہیں اصل british cockney accent آپ کو نہیں ملتا اصل american accent آپ کو texan accent آپ کو نہیں ملتا بلکل ایسے ہیں لیکن neutralized accent آپ کو رام سے مارک نہ مل جاتا this is not a big deal due to the media اس سے لوگوں کو بہت اویر کر دیا ان کو لوگوں کو سکھا دیا بلکل ایسے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کا یہ ویڈنس پروگرام جو کہ آپ آئی ٹی سٹوڈنٹس کو لے لیں آپ جاوب کرنے والے جو لوگ آنا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ اس میں کوئی آپ کو بڑی آپ کے پاس ہیوی ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے آپ کے پاس کمیونکیشن سکلز ہونا ضروری ہیں آپ کو بات کو سمجھنا ضروری ہے اگلے بندے کی بات کو سننا ضروری ہے مطلب آپ کو برداشت کرنے والے لوگ چاہیے تو جو لوگ برداشت کر سکتے ہیں وہ جوب کال سینٹر کی کر سکتے ہیں اور جو لوگ اپنی رات کی نیم اس کی قربانی دے سکتے ہیں وہ بھی کال سینٹر جو جوائن کر سکتے ہیں لیکن ینگسٹر کو تو کوئی پروانی ہوتی انہوں تو بیسے بھی لیٹ نائٹ جاگنا ہوتا ہے تو چلیں وہ کچھ آند کر لیں پیسہ کمالیں جیسے کہ آپ کو شوق تھا پیسہ کمالیں اور آپ نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جانا بھی نہیں تھا آپ جیسے اور بھی بہت سارے لوگوں کے جنہیں پیسہ بھی چاہیے اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑنا اور ملک کو بھی نہیں چھوڑنا تو پھر وہ کہاں سے آند کریں تو یہ ایک بہت بیسٹ وے تھا تو آپ کو وہ آپ کی منزل مل گئی جو آپ کی تلاش تھی آپ جس چیز کو جائے وہ لے کے چلے تھے کہ میں اگر یہ کال سینٹر سے کچھ آند کر سکتا ہوں تو آپ اپنا کوئی تجربہ جو ہمارے سے شیئر کریں یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اشکیمت ہیں اور بھی ہیں دراصل باج ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں جو میں اچھیف کرنا چاہتا ہوں میرے خیال سے میں نے اس کا ابھی 20% بھی اچھیف نہیں کیا صحیح there's a long way to go اس کے اندرے ٹیم بیلڈ نہیں کی کیونکہ دیکھیں ہوتا کہ you're moving smoothly, you're moving towards success but what happens is کہ آپ سے کوئی girl decision ہو جاتا ہے کوئی اپنے ایسا بندہ اپنے ساتھ hire کر لیا who is a wolf in sheep's clothing جو کہ وہ کیا کرتا ہے very much important thing yes وہ آپ کے رستے میں رکاپٹیں ڈالتا ہے اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے آپ کی جو ترقی کی رفتار ہوتی ہے وہ اگر plus 200 پر جاری تو minus 200 پر یعنی کہ آپ اترے پیچھے چلے جاتے ہیں صحیح ان کی ویسے losses بھی ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے ایسا کوئی تجربہ ہوا پھر don't ask بہت بڑا مسئلہ اور اس طرح کی ہوتے ہیں اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو ان مسئلوں سے نکلتا ہے نکلتا ہے بلکل یہ لیڈرشپ ٹیسٹ ہوتا ہے الحمدللہ I've been able to pass through this test اور الحمدللہ پروجیکٹس آرہ ہیں پروجیکٹس یہ پروجیکٹس کا تائیون کون کرتا ہے آپ خود اس کو کہتے ہیں کہ مجھے ہاں یہ پروجیکٹ لینا ہے اس میں میں بیسٹ کام کر سکتا ہوں یا آپ کو جہاں وہ کمپنی کی طرف سے جو آپ نے جس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہیں وہ آپ کو جہاں وہ یہ پروجیکٹ دیتے ہیں کیا یہ کیا پروسس ہے دیکھیں ہر بزنس کی نیچ ہوتی ہے نا ہماری نیچ ڈسپیچنگ کی ہے اور سیلز کی ہے سیلز کی ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ نہیں آئے گا ہاں جی اس میں جو ڈسپیچنگ ہے اس کے اندر کام ہوتا ہے کہ لوگ کال کرتے ہیں انہوں نے اگر آپ نے کیپ ٹرکنگ کا کام سنا ہو تو وہ انہوں نے اپنا ٹرک کسی ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہنچانا ہو تو وہ سیمپل آپ کو کال کرتے ہیں اور اس کے بعد سارا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کیب کا بھی سیم سجھ بھی میں بلکل اس کو بہت ہی سمپلیفائی کر کے آپ کو سمپلیفائی کر کے تاکہ ہمارے ناظرین اس کو آسانی سے سمجھ سکیں جی جساں کیب ہے اس کے ہماری نیچ اسی دسپیچنگ میں کیاب کیا تھی ہے کیاب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی اگر اپنے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جانے وہ کال کرے گا کال رنگ کرے گی ہمارے کال سینٹر میں یہاں سے ایجنٹ سوفیر سے ڈرائیور کو جو ہے ایلوکیٹ کرے گا اس کو اور جو دیرست اویلیبل آپشن ہوگی and then he will move from point a to point b that's what's been done in our کال سینٹر صحیح تو ہماری نیچ جو ہے ڈسپیچنگ کی اور سیلز کی ہے سیلز کی اس ویسے کیونکہ میرے خیال سے پاکستان سے بہتر سیلز پرسن دنیا بھر میں نہیں ہے یہ تو ایسے ماننی پڑے گی بات گماں پھر آکے جہاں تک وہ لے آتے ہیں دنیا بھر کا کوئی بندہ جو ہے وہ مادم جو چیز سیل کرنے میں جو کامیاب نہیں ہے جتنے پاکستانی کامیاب ہیں اپنی پروڈیکٹ کو سیل کرنے میں جتنے ماہر ہیں لیکن تیس سال تک ایک اچھے سیلز پرسن آپ کی جو ایک بڑا میس ہے اس کو بیوکوف بناتے ہیں اور پھر بھی اس میں سے ایک بہت بڑا میس ہے جو کہ ان کے حق میں آج بھی نارے لگا رہا ہے تو سب ڈیٹے کو دیکھنے کے باوجود آپ تین چر دفعہ ہاتھ ہلائی رہی یہاں کے جو جو لاہور سے سپیسیفکلی جو لاہور کراچی اسلام آباد پشاور یہ چار جو بڑے شہر ہیں یہاں پہ جو ٹیلنٹ سیلز کا ہے یہ آپ کو دنیا بھر میں کہیں نہیں ملے پشاور میں بھی ییس ان کی انگلیس جو ہے وہ پشاور والوں کی جو ہے وہ سمجھ میں آجاتی ہیں ان کا بڑا مزار ایک سینٹ ہے میں کچھ کے ساتھا وہ تو کسی سے بات کریں کہ تو اگلا بندہ جو ہے وہ کیا امریکن کیا سپانیس سے کچھ میکس ہو جاتا ہے مازرت جی پشاور والوں سے لگے یہ ہے کہ ان کا اسکسنٹ ماشاءاللہ خوبصورت ہے میں کچھ پڑھان ہوں لیکن اس کا مطلب ہے مجھے پشتواتی نہیں جب تک جاد ہے وہ چھوٹا تھا میں نے اس وقت پہلی اپنی سیئرس کیا پر لوکل ہی پکڑی تھی وہ ڈیجرل پین قرآن تھے تو آپ جب پین جو ہے وہ قرآن پر رکھتے ہیں تو اس کی آیت پڑھ کے سناتا ہے بہت 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 سا گیچٹ ہے قرآن سیکھنے کے لئے تو اس کی ایج ہارلی ہوگی چودہ ہے پندرہ سال کی تو اس کو ہم نے پورا ٹرین کیا ٹرین کرنے کے بعد ہم نے اسے کہا تو مارکٹ پچھو صحیح بہت بھئی چھوٹا سا لڑکا اس کو بڑا خوف زدہ ہونا چاہیے تھا تو اس دے گا علی بھائی میں کروں گا تو وہ وہاں پر گیا جب تو ہم وہیڈی سرپرائز کے اس نے ماشاء اللہ اس میں سے کم او بیش جیتہ ہم نے اس کو سٹاک دیا تھا کہ اس نے اس کو دس قرآن دیا تھا ہمارا نہیں کیا تھا کی ایک بھی بیچ پائے گا تو اس نے نہیں اس نے اسی قیمت پر بے دیئے تھے نا یہ بھائیم لیز خان صاحب نے اس پر زد لگا لیے اس کے بعد خان صاحب نے کہا رہا ہے اچھا چلو دو سو گئی لے دو نہیں وہ خان صاحب کا اپنا نہیں تھا پی ٹیک ہے پی ٹیک ہے خان صاحب پوٹر تھا اسے پانچ چھ سے قرآن کو بیچ گیا ہے وہ کربی مارکر میں بیچ گیا ہے اسے زیادہ دور جانا بھی نہیں پڑا بہت ہارڈ ورکنگ تھا پتھان ڈیٹیل سے پہنچ جاتے ہیں اور دوسری بھاجی کی میں نے ان کا سیلز کا سیلنگ کا سٹائل دیکھا ہے وہ پنجابی سے ڈیفرنٹ ہے پنجابی پہلے ریپر بیلٹنگ کرتے ہیں یہ ڈیریکٹ پرڈکٹ کے اوپر جاتے ہیں پرڈکٹ کیا بینیفٹ دے گی آپ کو تو بلکل اسی طرح سے جیسے آپ نے پری انٹریویو آپ نے ایک میرا لیا تو اس کے اندر you try to understand what I am all about ٹھیک ہے اور یہ سیم سٹائل پتھانوں کا ہر جگہ یہی ہے جیسے آپ کو پچھتو آتی ہو یا نہ آتی ہو یہ جینس میں ہیں صحیح ہے تفصیل میں گھستے ہیں جی بلکل بلکل اسی لئے آپ کو ہر شعبے میں آپ کو نظر آتے ہیں آپ کو ابھی ہمارے پرمی نیسٹر عمران خان ہے he will never give the خان the king اور دوسری بات یہ جو بندہ اپنے کام کے ساتھ لائل ہوگا جسے اپنے کام سے محبت ہوگی اسی کا نام ہوگا اور وہی سیٹ پر ہوگا جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ خانس جو ہیں وہ all over the world جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ہر ہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا سیٹ اپ جو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کے جو یہ کال سینٹر کا سارا سیٹ اپ ہوتا ہے یہ آپ اس میں کتنا انویسٹ کرتے ہیں تو آپ ایک کال سینٹر جو ہے وہ بناتے ہیں اور پھر آپ کو اگر earning ہوتی ہے تو آپ جو آپ کے پاس جاپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس کتنے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس وقت میں اور مزید آپ جو ہے وہ hiring کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کوویڈ کی situation میں آپ لوگ ایسو پیس کو کس طرح فالو کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی جو رہا بتا دیجئے گا اس میں نا 2008 میں اگر آپ کال سینٹر لگاتے ہیں تو آپ کا کم سے کم دو سے تین میرینہ کو چاہیے ہوتا تھا اچھا ایک اچھا میڈیم لیول کا کال سینٹر لگانے کے لیے لیکن اب آپ یہ کام دس ہزار سے شروع کر سکتے ہیں اچھا یس کو ورکنگ سپیسی آویلیبل ہیں آپ کسی بھی معروف ریل سٹیٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں کو ورکنگ سپیس ٹائپ کریں تو آپ کے سامنے آجے گا پر سیٹ وہ پیسے لے اس پر انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہوتا ہے سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے وہ ایک ہی دس ہزار رپے کے اندر آپ کو پھر ڈائلر آپ کو سروسیز چاہیے ہوتی ہیں ڈائلر سروسیز بھی ایسی ہیں کہ اگر آپ لنگٹن دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ کے جو ویورز ہیں جو کہ اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں ان کو ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ اپنے لنگٹن پروفائل ضرور بنا لیجئے کیونکہ وہی آپ کا کنیکشن کا ذریعہ ہے پروفیشن ورلڈ کے ساتھ اس رقب پاکستان میں وہاں سے آپ کو ڈیٹا ڈائلر وغیرہ کی سروسیز آپ کو مل جاتی ہیں یا آپ جس کو ورکنگ سپیس میں جا رہے ہیں انہی کے پاس کافی ڈیٹا بیس ایفیلیبل ہوتا ہے اس میں ریکمینڈر یہ ہے کہ اگر آپ بلکل بھی کچھ بھی خرشتی کرنے سے تو خود ہی بیٹھ جائیں ایک سیٹ لے کے ایک کیمپین لے کے بیٹھ جائیں لیٹس سی ہاو ایٹ رولز آؤٹ آپ کو ٹائم پر پیسے آ رہے ہیں جس بندے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کی رپوٹیشن مارکٹ سے ضرور چیک کر لیں تین چار لوگوں سے خالی اس کے ایک چائے کی پہلی پر مل جائیں اور نہ ہی اس کے آپ کو وقتاً فوقتاً بھائی کہنے پر ہو آپ کو بغل گیر کرنے پر اس کی بالکل ان چیزوں پر نہ جائیں نا جائیں ڈیٹے پر جائیں ڈیٹا جو ہے وہی سچ بولتا ہے صحیح آپ کو اس کی ویریفیکیشن کے لیے آپ اسے ضرور پوچھیں کہ پہلے آپ نے کس کے ساتھ کام کیا جن لوگوں وہ ذکر کر رہے ہیں آپ اس انڈسٹری اسے ملیں اور ان کے بارے میں بالمشافہ ملاقات میں بقاعدہ پوری انفرمیشن لے کہ آپ کو پہلی پیمنٹ کا پھائی اور آپ کو دوسری پیمنٹ کا پھائی اور اب آپ کتنا والیمنٹ کو دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں بکرس آپ کو ایک جنرلیسٹ بننا پڑتا ہے ہر شخص کو چاہیے سوالات آپ کو کرنے ہوں گے اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں اس کا والیم بزنس کا اس کو زیادہ دے رہا تھا آج کام دے رہا ہے تو اسی کیا بچا رہا ہے کیا میں نے نیچ سستی ہلکی چونس کی ہے جس پر سیلزہ نکل دی رہی یا میں نے اس کے اندر جو بندہ ہے مجھے کوئی اور سورس بھی چاہیے تو آپ کو پورے طریقے سے میئر کرنا ہے اس بندہ کو ہر طریقے سے میری ٹیم اس میں الحمدللہ they are very good at it اور وہ اگر ایک بندہ جس کا پتا چل جائے کہ ہمیں کسی نیبرن سے ہم لوگوں کو ہینڈشیک کرنے جا رہے ہیں تو وہ پہلے سارا ان کا پتا کر آئے ہیں کہ جی اس نے پہلے کہاں پہ کام کیا ان کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن تھا اب وہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں کیا انہوں نے کہ اگر ان کا بزنس جو ہے وہ پوزیٹیو میں گیا نیگٹیو میں گیا تو دیٹا ایز دہ کنگ صحیح بیسائید خانس صحیح ہے صحیح ہے جناب آپ نے کال سینٹر سے خانس کو بھی ملا دیا نہیں دیٹا کے ساتھ ہاں دیٹا کے ساتھ ملا دیا اچھا یہ بتائی گا کہ ابھی کوویڈ کی سیچویشن میں ان حالات میں آپ کا کام کتنا متاثر ہوا نہیں ہوا سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے یا اس میں جو ہے وہ آپ لوگ بھی فرق دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں نے یہ سنایا کہ کال سینٹر کے کام میں کوئی خاص مندی نہیں دیکھنے میں آئی کافی جو ہے وہ بہتر ہی رہا لیکن آپ بہتر طور پر اسے ہمیں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں دیکھیں اس کو آپ اس طرح سے ریلیٹ کریں کہ اس وقت باہر کے جو ایک سپورٹ کی آٹس نے ٹیکسٹائل کیا آپ کے نظر سے خبر گزری ہوگی بنگلہ دیش کے انڈیا کے ایون چائنا کے پاکسان میں آگئے وہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری جی جی ایسیٹ کسی اس کا بڑا کیونکہ ہمارے بھی جو کمپیٹر ہیں بیسکلی وہ بنگلہ دیش انڈیا اور سری لنکا ٹو سم ایکسٹین یہ ہمارے کمپیٹرز ہیں انڈیا تو خیال ہم اسے کمپیٹیشن میں نہیں آتے ہیں وہ بہت آگے ہم سے کامپیٹر انڈسٹری میں برسٹیل اس وقت وہاں پر جو کہ پولٹیکل ٹرمائل چل رہا ہے پھر اس کے علاوہ کووٹ کی سیچویشن بہت ورٹس ہے اس وقت اور ان کے بزنس جو کال سنٹر بزنس ہیں وہ تو اس وقت پوری تباہی کے دہانے پر رہے ہیں اور we are so thankful ٹو مسٹر موڈی he has been a great supporter پاکستان specifically کال سنٹر بزنس as far as کال سنٹر بزنس is concerned ہمیں بہت کاروبار ان کی ان حرکتوں کی ویسے آرہا ہے جب وہ کشمیر میں کرے ان کی حرکتیں تو یہ چلتی رہیں گے اس میں باز آنا یس اور اس ویسے جو انٹرنیشنل مارکٹ ہے ان کا پورا مکمل ٹرس جو ہے وہ آہستہ آہستہ انڈیا کی مارکٹ سے اٹھتا جا رہا ہے اور وہ اب ریلائے کرنا شروع ہو گیا پاکستان کے پاکستان پروجیکٹس بھی آرہے ہیں چلیں اچھی بات ہے کہ پاکستان وہ سٹانڈ کر رہا اس جگہ پہ کہ جہاں پر لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تو یہ ہمارے لئے پلس پوائنٹ ہے بہت شکریہ آپ کا محمد علی آبت صاحب کی آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ تشریف لائے اور کال سنٹر کے والے سے اور جو لوگ جو ہے وہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں اپنا جو ہے وہ ایک نام بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ نے بہت اچھے وہ یہ معاملات بھی دیکھیں بہت شکریہ آپ کا بھی ناظرین بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی ناظرین اور اگر آپ کوئی question کرنا چاہتے ہیں یا اس سے related کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ business کے حوالے سے اس کے process کو سمجھنے کے حوالے سے یا IT کے حوالے سے web designing development کے حوالے سے کوئی question کرنا چاہتے ہیں تو آپ social media پہ ہمارے پروگرام پہ comment بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبی حالی خان کو اجازت دیجئے کل پھر ملیں گے same time same channel تب تک کے لیے اللہ آنے کے بعد